گوڈ مورڈنگ آج ہم لوگ اسکرو ٹائپ پمپ آور ہالنگ کریں گے کمپلیٹ تو تس منٹ کی ویڈیو ہے اسکیپ نہ کریں فل واش کریں اذا ویڈیو آپ کی کام کی ہو یوسفل ہو آپ کے لئے فائدہ مند ہو تو چاہیے آپ کو سبسکرائب کرنے نہ بھولیں کیونکہ اس ویڈیو سے مجھے تاوزنڈ پلس سبسکرائبر چاہیے آئیے ویڈیو کی طرح بڑھتے ہیں آئیے اووروائلنگ کرتے ہیں آج اسکرو ٹائپ پمپ اور جانتے ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیل میں یہ جو یہاں پہ فلنگ دیکھ رہا ہے یہ ڈسچارج لائن ہے یہاں پہ پیستہ پائپ کا جس کو ہم لوگوں نے نکال لیا اڈسمنٹل کرنے کے لئے کیونکہ ادھر سے ہی اس کو اڈسمنٹل کرنا ہوتا ہے یہ سبسکرائے ٹائی ریڈ جو ہے اس کو لوس کر لیں گے نکال لیں گے ٹائی ریڈ اور اس کے بعد پریشر برانچ کو نکال لیں گے ترسل کا بولٹ لوس کر لیں گے اسے پریشر برانچ کہا جاتا ہے سب سے پہلے اسے نکال لیں گے اور اسے سٹیٹر کہا جاتا ہے اسے بھی چین رینج کی مدد سے اس کو فکس کر دیا جاتا ہے یہ چین رینج باندھ لیا گیا ہے یہاں پہ اور یہ موٹر گیئر بوکس اور چین بلوک کی مدد سے اسے ہلکا ہلکا اسے کھیچا جاتا ہے اور موٹر کی طرف سے ہلکا ہلکا روٹیٹ کیا جاتا ہے اس طرح سے اس کو نکال لیا گیا سٹیٹر کو یہاں پہ دھیان دینے کی بات ہے کہ یہ روٹر جو ہے نیچے نہیں گرنا چاہیے اس کے لئے ہم لوگ یہاں پہ لکڑی لگانا پڑتا ہے لکڑی لگا کے اسے آرام سے نکال جاتا ہے یہاں پہ بیرنگ میکنیکل سیل میں جو بھی پائپنگ تھا اسے ڈسکنک کر لیا گیا یہ سکسن کیسنگ ہے ابھی ہم لوگ اس کو نکالیں گے اسے روٹر کہا جاتا ہے اور یہ سکسن کیسنگ اسے ڈسمنٹ ڈل کر لیں گے احتیاط سے یہاں پہ دو یونیورسل کپننگ ہے روٹر نیچے نہیں گرنا چاہیے نہیں تو میکنیکل سیل ڈیمیج ہو جائے گی اس کو بیلنس کر کے احتیاط سے سودھانی سے تھیرے تھیرے نکال لیا جاتا ہے اور روٹر کے نیچے لکڑی کا سپورٹ دیا جاتا ہے اس طرح سے تاکہ ایک دم سے نیچے نہ گرے یہ تو میکنیکل سیل ڈیمیج ہونے کا چانس ہے اور یہاں سے ہم لوگ اس کو روٹیٹ کرتے ہیں ہلک ہلکا اس ٹیٹر نکالنے کے لیے اس طرح سکسن کیسنگ نکال لیا گیا اور یہ یونیورسل جوئنٹ ہے یونیورسل کپلنگ بھی کہہ سکتے ہیں یہ میکنیکل سیل کافی ہی بھی ہے اس سیل کو ہی نکالنا ہے کیونکہ اس میں سے یہ لکے جا رہا ہے فائنڈ آٹ کریں گے کہ آپ رولوں ہیں سیل میں بھی اور ڈیسمنٹل بھی دیکھ لیں گے آپ لوگ یہاں پہ دیکھئے یونیورسل کپلنگ میں جو جوئنٹ ہے اس میں گریس فیل کیا جاتا ہے اور یہ یونیورسل جوئنٹ سلیپ اس کو اس طرح سے ہیٹ کر کے نکال لیں گے کیونکہ یہاں پہ اس کے اندر میں جو ہے پین ڈالا ہوا ہے روٹر کو لوک کرنے کے لئے یہ پین نکال لیا گیا اب یہ روٹر نکال لیں گے اس طرح سے روٹر کو باہر کر لیں گے اور سائیڈ میں رکھ لیں گے اور اس کے بعد میکنیکل سیل نکالنے کے لئے آگے بڑھیں گے میکنیکل سیل نکالنے کے لئے ہیں آگے سائیڈ میں ایک پین ہے جو شافٹ کو لوک کیا جاتا ہے اس پین کی مدد سے وہ آگے دیکھے گا آپ کو اب اس طرح سے میکنیکل سیل کو نکال لیں گے یہ بولٹ کافی ٹائٹ ہوتے ہیں کیونکہ یہ لوک ٹائٹ لگا کہ اس کو ٹائٹ کے جاتا ہے اور میکنیکل سیل میں اور رنگ ڈیمیج تھی ون اس کے لئے بھی ہم لوگ میکنیکل سیل کو ہی ریپلیس کریں گے اور یہ دیکھئے نئی میکنیکل سیل اس کو اس طرح سے فکس کر کے انسٹرول کریں گے ہال کو سینٹر کریں گے شافٹ میں دیکھئے میل فیمل ٹائپ ہے یہاں پہ جو برابر سینٹر کر کے فکس کرنا ہاں اور وہاں پہ ایک پین آئے گی اس کو پین کو ڈال کر ٹائٹ کر دی جاتا ہے تو پین شافٹ جو ہے لوک ہو جائے گا اور اس طرح لوک ٹائٹ لگا کر اس طرح لوک ٹائٹ لگا کر بولٹ کو ٹائٹ کر لیں گے اور اس طرح سے پین ڈال دیں گے لوک ٹائٹ اس لیے دیا جاتا ہے کیونکہ بولٹ لوس نہ پڑے اور اب ہم لوگ واپس سے روٹر کو جو ہے فکس کر لیں گے اور اس طرح سے پین ڈال دیں گے پین کے باجو میں دونوں سیٹ سلیو ہوتی ہے ایک چھوٹی چھوٹی جس کو ہیٹ کر کے پوزیسن کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد سینٹر پنچ سے لوک کر دیں گے تاکہ وہ سلیو باہر کی طرف نہ آئے نکلے نہیں اور اس کے بعد یونیورسل جوئنٹ سلیو کو ہیمر کی مدد سے ہلکا ہلکا ہیٹ کر کے پوزیسن کر لیں گے اس طرح ہیٹ کر کے پوزیسن کر لیا جاتا ہے اس کے بعد اس میں گریس پھر دیا جاتا اچھی طرح سے اس کے بعد اس اس ٹیپ کی مدد سے اس کو ون سائیڈ لوک کر لیں گے اچھی طرح سے لوک ہو جانا چاہیے میک شیور کہ اگر اسے گریس نہ لکھ کریں نہیں تو ان فیوچر وہاں پہ گریس بچے گی نہیں اس طرح سے ٹائٹ کر دیا جاتا ہے اس ٹیپ کو گریس گین کی مدد سے اسے گریس بھر دیا جاتا ہے گریس بھر لیا جاتا ہے گریس اچھی طرح سے بھر لینا ہے اس میں اس کے بعد جب گریس فل بھر جائے گی تو یہاں سے دیکھئے نکل رہی گریس اور اس کو ہم لوگ اس ٹیپ کو یہاں پہ بھی لوک کر دیں گے اور اس کے بعد ساکسن کیسنگ پڑے احتیاط کے ساتھ پڑے سودھانی سے اسٹال کر دیں گے اسٹال ہو جانے کے بعد روٹر پہ تھوڑا اوئل اپلائی کر لیتے ہیں تاکہ اس ٹیٹر آسانی سے اندر جا سکے آسانی سے نہیں جاتا ہے اس کو روٹر کو ہم لوگ موٹر کی طرف سے ہلکہ ہلکہ روٹیٹ کرتے ہیں اور ہلکہ پوش کر کے اس طرف بٹھا لیتے ہیں چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ میکانیکل وارکس ریلیٹڈ کابی سارے وڈیو آپ کو ملتی رہیں گے جو آپ کے لئے یوسپل ہوں گی اس طرح سے اس کو بٹھا لیتے ہیں اور اس کے بعد پیشر برانچ کو انسٹول کر دیتے ہیں ترسل ترسل جو ہے وہ ساتھ میں لگا ہوا ہے اس کے پیشر برانچ کے اس کے بعد ٹائی ریڈ جو ہے ایکوالی ٹائٹ کر لیں گے ایکوالی ٹائٹ کر لیں گے اور موٹر کو پیچھے سے ہلکہ روٹیٹ کر کے دیکھ لیں گے اس موٹری روٹیٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اس طرح سے پیرالیزم چیک کر کے فلائنٹ لگا لیں گے اور پمپورن کر لیں گے جوی بارم چیزو بارم کیونک بچی فی بلا بچی بارم